بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا حادثے بنایا گیا سالٹ مائن میوزیم موجود ہے دوستو بلیڈ پریشر کی تشکیص بھی اسی ملک کے ایک بشندے نے کی اس ملک میں ایک ایسا پوری سرار اور خوفناک جنگل موجود ہے جہاں جو بھی گیا وہ کبھی بھی واپس لوٹ کرنا آیا اور پاکستانی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کی پریوں جیسی لڑکیاں ان کو بہت پسند کرتی ہیں دوستو یہ ملک شراب کی پیداوار اور اکسپورٹ کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور ایک ایسا ملک جہاں کی لڑکیاں صرف سولہ سال کی عمر میں ہی مائیں بن جاتی ہیں دوستو اس ملک میں کئی انوکھے اور دلچسپ تہوار منائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتے دوستو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یورپ کے وسطی جنوب مشرقی حصے میں مجود کراس روڈ پر واقع ملک رومانیاں کی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے تمام دلچسپ اور حران کن حقائق سے اگہ کریں گے لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستو رومانیاں ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رومن یعنی کے روم کے لوگ یہ ایک ایسا قبیلہ ہوا کرتا تھا جو بلکان اور یونان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوا اور بعد میں یونان کو فتح کر کے اس جگہ اپنے سلطنت کی بنیاد رکھی دوستو رومانیاں کی سرحدے مغرب میں سربیا اور ہنگری شمال مشرق میں یورکرین اور مالدوہ اور جنوب میں بلگاریا واقع ہے دوستو اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دو کروڑ ایک لاکھ پچاس ہزار سات سو پچاس لوگوں پر مشتمل ہے دوستو جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے اٹھاون نمبر پر شمار ہوتا ہے جبکہ یورپی یونین کا ساتمہ بڑا ملک ہے دوستو رومانیاں کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس ملک میں ہزاروں سال پرانی تاریخ کے اثار ملتے ہیں دوستو سائنسدانوں کے مطابق اس ملک میں انسانی آبادگاری کا عمل آج سے تقریباً بطالیس ہزار پانچ سو سال پہلے ہوا تھا دنیا میں لکھنے کا نظام بھی سب سے پہلے اسی ملک سے شروع ہوا اور دنیا کے سب سے پہلے لکھے گئے لفظ بھی اسی ملک کے تھے دوستو آٹھویں صدی اسوی میں رومانیاں پرہنگری کی لوگوں نے حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا دیارمی صدی میں اس ملک پر کمان لوگ نے قبضہ کر لیا دوستو سولمی صدی میں ولاشیا اور ملدوبیا سلطنت عثمانیاں کا حصہ بن چکے تھے اور رومانیاں پر بھی سلطنت عثمانیاں کا قبضہ ہو گیا اس ملک کے لوگ اب ترقی کرنے لگے کیونکہ اس علاقے پر اب مسلمان حکمرانوں کی حکومت تھی رومانیاں کے بشندوں نے کئی بار آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی مگر عظیم و شان سلطنت عثمانیاں کے سامنے ایک بھی نہ چل سکی دوستو اٹھارہ سو ستتر میں جب ترکش سیول جنگ کا آگاز ہوا تو اس کے اگلے ہی سال اٹھارہ سو اٹھتر میں رومانیاں ایک ازاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے میں نودار ہوا لیکن اسی دوران ازادی کے لیے ہونے والے معایدے میں رومانیاں کے تین بڑے حصے رشیہ کے پاس چلے گئے پہلی جنگ عظیم میں رومانیاں نے کسی بھی طرف سے جنگ نہ کی لیکن دوسری جنگ عظیم سویت یونین کی بیجا مداخلت کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں مدان میں اتارنا پڑی جس کے نتیجے میں اس ملک کو اپنے کئی حصوں سے ہاتھ دھونا پڑا دوستو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیں دو ہزار چار میں رومانیاں نیٹوں کا رکن بن گیا یکم جون دو ہزار ساتھ کو یورپی یونین کا مستقل رکن بنا اگر اس ملک کے رکبے کی بات کی جائے تو رومانیاں دو لاکھ اٹھتیس ہزار دو سو بانمے مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا چراسی نمبر پر شمار ہونے والا بڑا ملک ہے جبکہ یورپی یونین کا آٹھما بڑا ملک ہے دوستو دریائے ڈنیوب کے اوپر ہاتھوں سے تراشا گیا دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا مجسمہ مجود ہے دوستو یہ مجسمہ ڈانی سکھ کے آخری بادشاہ دیچے پال کا ہے جو کہ ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا اور اس مجسمے کو بنانے کے لیے دس سال کا عرصہ لگا یہ مجسمہ ترتالیس میٹر اونچا ہے اور دریائے میں کشتی کے ذریعے اس مجسمے تک پہنچا جا سکتا ہے دوستو اس ملک میں سب سے زیادہ رومانی نسل کے لوگ آباد ہیں جو کہ 87 فیصد کے قریب ہے پانچ فیصد ہنگریان تین فیصد رومانی اور ایک فیصد یوکرینی اور جرمن نسل کے لوگ آباد ہیں ملک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی زبان رومانی ہے جو کہ اس ملک کی قومی زبان بھی ہے اور یہ زبان تقریباً دو ہزار سال پرانی ہے دوستو اس ملک کے ایک احرانکن حقائق کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے جائیں اس ملک کے لوگ پینے اور پیلانے کے معاملے میں دوسرے یورپی ممالک سے بہت آگے ہیں شراب ایکسپورٹ کرنے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور بیئر بنانے والا دنیا کا دسمہ بڑا ملک ہے یہاں کی حسین پریاں بھی شراب پینا ایک عام بات سمجھتی ہیں اور رات گئے تک نائٹ کلابز اور پارٹیوں میں یہی کام ہوتا ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ رومانیہ کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں سیم سمارٹ جسامت لمبے قد اور سفید رنگ ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے رومانیہ کے لوگ شادیاں ایک خوبصورت انداز میں کرتے ہیں لڑکیاں سفید رنگ کی فراق پہنتی ہیں جبکہ لڑکے تھری پیس پہنتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حرانی ہوگی اس ملک کی لڑکیاں عام طور پر سولہ سال یا سترہ سال کی عمر میں ہی اپنے پہلے بچے کو جنم دے دیتی ہیں یعنی کہ اس ملک میں کام عمری میں ہی شادی کرنے کا ریواج ہے رومانیہ میں لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کی تداد بہت زیادہ ہے اس ملک میں تین سے چار شادیاں کرنا ایک عام بات ہے بشرتی کے آپ کی پہلی بیوی اس بات کے لیے رضا ماند ہو دوستو بخار ریسٹ اس ملک کا دار الحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ رومانیہ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے جو کہ دو سو تیس مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ یورپی یونین کا دسمہ بڑا شہر ہے تیس لاکھ آبادی والا یہ شہر رومانیہ کا سب سے بڑا جبکہ یورپی یونین کا پانچ ماہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اس کے علاوہ بخار ریسٹ کا شمار یورپ کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے اس ملک کی ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رومانیہ کا پارلیمنٹ دنیا کا سب سے بڑا پارلیمنٹ ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ سفید رنگ کی امارت تقریباً آٹھ سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی جس کو بنانے کے لیے تین سو ملین امریکی ڈالر کی رقم خرچ ہوئی بارہ منزلوں پر مشتمل اس امارت میں آٹھ سو کے قریب کمرے جبکہ ساتھ راستے مجود ہیں اس امارت میں زیادہ تر تانبے اور سٹیل کا کام ہوا ہے اور اس امارت کا سلانہ خرچہ ساٹھ لاکھ ڈالر کے قریب ہے جو کہ کام شہر کے سلانہ بجڑ سے بھی زیادہ ہے دوستو امریکی امارت وائٹ ہاؤس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ سیاہ اسی امارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوستو اس ملک کی ساٹھ فیصد آبادی شہروں جبکہ چالیس فیصد کے قریب آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے بلوت رومانیا سمیت دیگر بارہ ممالک کا قومی درخت ہے دوستو رومانیا جادوگری کو ایک پیشے کے لحاظ سے قبول کرتا ہے اس ملک میں کالی جادو کا حقیقی علم رکھنے والے لوگ مجود ہیں جن میں زیادہ تر عورتوں کی تداد ہے رومانیا کا کالا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے دور جدید میں آن لائن رقم وصول کر کے جادو ٹونا کرتی ہیں اور گھر بیٹے ہی دوسرے گھروں کو اجار کر رکھ دیتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگرنیا حکومت کو سولہ فیصد ٹیکس بھی ادا کرتی ہیں اور اسی ٹیکس کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے اپنے ہی ملک کے وزیر آزم پر جادو کر دیا دوستو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یورپ کی لڑکیاں اپنے سچے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کرتی ہیں جبکہ ایشیا کی عورتیں اپنے شوہروں کو قابو کروانے اور ساسوں کو ختم کرنے کے لیے ہم سے بات کرتی ہیں دوستو اس ملک کے لوگ بہت خوش مزاج اور سادہ زندگی گزارتے ہیں رومانیا کے لوگ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستانی ان کے ملک میں آ کر کام کریں آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے سابقا وزیراعظم امران خان رومانیا میں اتنے ہی پاپولر ہیں جتنے کہ پاکستان میں یہ لوگ امران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دوستو دو ہزار تیرہ میں اسی ملک میں دنیا کا سب سے لمبا جھنڈا بنایا گیا جو کہ ایک ورڈ ریکارڈ بھی ہے اور آج تک اس کو کوئی بھی ملک نہیں توڑ سکا یہ جھنڈا ایک ہزار ایک سو پنتالیس فیٹ لمبا ہے اور ساسو چھہتر فیٹ چوڑا ہے جو کہ ستر کلومیٹر لمبے دھاگے سے بنایا گیا جس کا کل وزن پانچ ٹن اور اس جھنڈے کو کھولنے کے لیے دو سو افراد کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس ملک میں تعلیم کا نظام پچھلے چند سالوں سے کافی بہتر ہو رہا ہے رومانیا میں تعلیم کی شرعہ ٹھانوے فیصد ہے جبکہ مردوں کی نسبتیں عورتیں کم پڑی لکھی ہیں جس کی ایک بڑی وجہ ان کی جلد شادی ہو جانا جس سے وہ اپنی تعلیم کے زیور سے محروم ہو جاتی ہے دوستو رومانیا کا ایک اسیب زدہ جنگل بھی پوری دنیا میں مشہور ہے یہ ساسو کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ہے دوستو اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جنگل میں آج تک بھی کوئی بھی گیا وہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آتا رات کی بات تو دور ہے یہاں تک کہ دن کے اجالے میں بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دے گا دوستو وقت کے لحاظ سے رومانیا پاکستان سے تین گھنٹے جبکہ انڈیا سے تین گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے دوستو اس کے علاوہ رومانیا دنیا کا سب سے بڑا سگرٹ ایکسپورٹ کرنے والا ملک بھی ہے دوستو دنیا کا تیز ترین فورجی انٹرنیٹ بھی اسی ملک میں استعمال ہوتا ہے دوستو اس ملک کی کرنسی رومانین لیو ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں اکاست ایشاریہ پچاس روپے جبکہ انڈین کرنسی میں اٹھارہ ایشاریہ ستائیس روپے کے برابر ہے دوستو رومانیا میں استن سلانہ فیکس آمدنی چالیس ہزار پانچ سو دس امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں بارہ کروڑ بتیس لاکھ روپے کے برابر ہے دوستو اس ملک کا سلانہ جی ڈی بی چار ایشاریہ ساٹھ بلین ڈالر ہے اور جی ڈی بی گروت ریٹ تین ایشاریہ سات فیصد ہے دوستو رومانیا کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ ایک سیکولر ملک ہے جس کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں مسیحت اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کوئی ماننے والوں کی کولتداد رومانیا کی ٹوٹل آبادی کا اسی فیصد حصہ ہے اس کے علاوہ ایک فیصد بوت پرست ایک فیصد مسلمان جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے یا اپنے مذہب کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتے دوستو رومانیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ زراد کے پیشے سے وابستہ ہے اس ملک میں لوگوں کی عوست عمر 75 سال کے قریب ہے اور ملکی ساٹھ فیصد آبادی روزانہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے جو کہ دوسرے یورپی ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے فوٹبال اس ملک کا مقبول ترین کھیل ہے لیکن فوٹبال اس ملک کا قومی کھیل نہیں دیگر کھیلوں میں ہینڈ بال باسکٹ بال ٹینس بال بہت مشہور اور پسند کیے جانے والا کھیل ہے بلیک سی کنال انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی دنیا کی تیسری بڑی نہر ہے جو کہ رومانیا میں مجود ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام مجود ہے رومانیا میں 22,998 کلومیٹر لمبا ریلوے کا نظام مجود ہے جو کہ دنیا کا پانچمہ بڑا اور جدید ریلوے کا ٹریک ہے ملک میں 15 انٹرنیشنل ائر رپورٹ بھی مجود ہیں محترم ناظرین اس ملک کے لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے والے کی قبر کو سجایا جائے تو اس کی روکو تسکین ملتی ہے اسی وجہ سے رومانیا کی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں دوستو دنیا کا سب سے بڑا سالٹ مائن میوزیم بھی اسی ملک میں مجود ہے اس کو بنانے کے لیے کسی بھی قسم کے برود کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ مکمل طور پر اسے ہاتھوں سے بنایا گیا دوستو بلیڈ پریشر کی تشکیش سب سے پہلے 1916 میں اسی ملک میں ہوئی دوستو اس ملک کے پانچ فیصد حصے پر پانی مجود ہے اس ملک میں خوبصورت پہاڑ سر سبز و شدہ وادیاں جھیلیں اور خوبصورت سہل سمندر اور کئی ایسے نظارے مجود ہیں جن کو دیکھنے ہر سال لاکھوں کی تداد میں سیاہ اس ملک کا سفر کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے موسیقی